ایسی پوری کرنے دی جائے بہرحال پانچوی چیز جو گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ جو پانچوی کٹیگری آج کے میری وہ میاں بیوی کی تعلقات کے بارے میں کہ میاں بیوی کی تعلقات میں کچھ ایسی عامال ہے جن عامال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جو سنگین شریعت میں جرم ہے کبھی کبھار لگتا ہے یار یہ بہائی تو نہیں جو بات کہی جاری یہ بہائی نہیں ہے یہ شریعت کا علم ہے اگر میں اپنی خواہش کی بنیاد پر آپ سے کہوں گا تو یہ بہائی ہے لیکن شریعت کا علم اور ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے بات کہی جاری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پانک باز سب سے زیادہ باہائی شخصیت تھے ان کے موں سے اور ان کے زبان سے نکلی یہ الفاظ ہے یہ تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے اس اعتبار سے میں بھی یہ بات کو رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا گناہ جس چیز کو معمولی سمجھایا تھا ہمارے سماج نبیہ بیوی کی تعلقات میں وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شہر کو ہم بستری سے انکار کرنا اپنے شہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ شغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے آپ نے فرمایا جب شہر اپنے بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراں اس کی بات مان لے سوائے شرعی عذر کے انکار کر سکتے ہیں شرعی عذر ایسی کوئی مجبوریاں جس کے وجہ سے مجبوریاں الگ بات ہیں لیکن شرعی عذر نہیں ہیں تو آپ فرماتے ہیں وہ خابند کی فوراں خابند کے بات کو مان لے خواہ وہ اوٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا بیٹھا ہوا ہو اوٹ کا کجاوہ مطلب اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان اس پر بلا رہا تو اس کو جانا پڑیں گا اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شہر کا حق دینا چاہتی اس بات کو دے نظرہ کے اس لئے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کوتا ہی ہوتی ہے نا شریعت نے کیوں احمد دی اس بات کو اس میں کوتا ہی ہوتی تو انسان پر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کوشش کرتا ہے پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت یا پھر وہ سنچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی اس کے اپنی مرضی ہوتی اس معاملے غیر شرع بنیادوں پر انکار کرنا یوں ہی انکار کرنا یا اپنی زد پر آنا جانا یہ بہت سنگی جرم ہے دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے لئے آپ نے فرمایا جب شہر اپنی بیوی کو ہم اس طریقے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات اور اگر وہ سوتا رہے عملی سمجھ لیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے وہی ہے عورت کا بینہ کسی شرع عذر کے اپنے قابن شہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ بھائی مجھے طلاق دے دو مجھے چھوڑ دو بینہ کسی شرع عذر کے شرع عذر ہو سکتے ہیں لیکن بینہ شرع عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے صحیح جامع سغیر کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بغیر عذر کے دوسری روایت نے فرمایا اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے قابن سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبور نہیں سنگیں گی بینہ شرع عذر کے بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آرہا اس کی انکم بہت کم اور چھوڑ رہی ہے یہ شرع عذر نہیں ہے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے کہ ڈیمان کر رہے ہیں آپ کتنی بری بات ہے طلاق شہر کا حق ہے اور آپ بیٹی ڈیمان کرتی ہیں شرع عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں گئے تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا ہے اس کو معاملی سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید ہے حدیث میں کہ جسی کو انتہا نہیں وہ ہے حالت حیث کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمیزی کی روایت حدیث کے الفاظ تو ذرا غور کیجئے جس شخص نے حیث والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کہین یا نجومی کے پاسگار اور اس کی بات کی تذبیق کی اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اس شریعت کا منکر ہے اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کی اس کے لئے کفارہ شریعت نے باندھا ہے بہت سخت جرم ہے لیکن لوگ اس کو سمجھیں نہیں پا رہے یا یہ تعلیم شاید حاصل کری نہیں رہے اس بات کو سمجھیں نہیں رہے کہ نکاح جب کر رہے تو اس سے پہلے اس کے تعلیوں سے اس کے عداب اس کے تعلیوں سے تمام معاملات کو سیکھا جائے دنیا کے تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کوئی شرم آرہی دنیا کی بہائی میں ہم کوئی شرم نہیں آتی ہمارے بچے گیاروی باروی کے اندر جاتے ہیں سائنس پڑھتے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد کے آزاؤں کے اور تفصیلات پر جسم کی تعلیم ہوتی ہے وہ پڑانوں تو منظور ہیں لیکن بچے کو یہ سکانا کی شریعت تمہاری اور ہماری شریعت متحرہ کیا سکاتی ہمارے بچوں وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے آئی اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے وہ بے آئی ہے اس کو آخل نہیں ہے اس کو شرم آدمی ہے بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کے وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہیں یہ برائیاں پھیل رہی ہیں بہرحال اسی طرح جو ہے جو باتیں میعوی کی تعلقات کی میں چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ جیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت سخت بری بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تانہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے دوستو تمہاری بارود بارود بول رہا بہت اچھا دوستو لیکن جب ملیں گے تو سیوائے دھماکے کے کچھ نہیں ہو سکتا انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوں گا تو مرد اور عورت جب پیر محرم ملتے ہیں یہ بارود رانگ ہے یہ کبھی بھی کتنے اچھی نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے عورت کا تعلق سے دھکا لگنا کیا ہے اس کے بارے میں کیا تو ہاتھ ملانا ہاتھ ملانا بلے تو پکڑنا ہو جاتا ہے اسی دھکیے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں اور آپ نے فرما جامعہ سغیر کی روایت ہے تم میں سے کسی کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سر میں مار لینا ٹھوک لینا اور درد سے بلے سر میں کیلہ ٹھوکیں گے تو کیا ہوں گا سمجھ رہے ہیں آپ کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنیز وقت اس کے کسی غیر مرم کو دھکا لگے یہاں ہاتھ ملانا میں دھکا کہا لگتا ہے ہاتھ ملائے جاتا ہے پورا اور اس کو فخر سٹریٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جا رہا ہے یہ کیا کا فخر اور کیا کا سٹریٹس اوچھا پانے میرے نزدیک تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ننگا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا کھلا ہاتھ ایک بار ایک خاتون جس کو علم نہیں تھا شریعت کا وہ مدینہ آئی اور بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی اسے فتہ نہیں تھا کہ عورتوں کی بیعت اللہ کے حصول کیسی لیتے ہیں وہ آئے اور اپنا ہاتھ ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ہاتھ بچی کے نظر پٹھا اور کہا محمد کسی عورت کے ننگی ہاتھ کو چھونا تو دور ننگی ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ نے چہرہ پھیر لیا اسے ہاتھ ملانا اب یہ ہاتھ ملانا آفیس کے لیے ہوتا ہے بہت سے لوگ ان کا کلچر ہوتا ہے کلچر کیا ہوتا ہے کسی بھی عورت کو عید ملنے جاتے ہیں کلچر یہ کلچر چھوڑیے اس کلچر کو نکل کے آئے اس کلچر سے باہر یہ شریعت نہیں ہے جو شریعت محمد یہ کہہ رہے کہ کیلہ ٹھوکنا افضل ہے سر میں ہاتھ ملا ہاتھ دھکا لگنے سے کیسے وہ ایجاد دیں گا کہ آپ کلچر کے نام پر جو کسی عورت کات پکڑے نہیں ہم پر سماج میں چلتا ہے کلچر ہے ہمارا کہ کسی بھی عورت کات پکڑا کہ ہم چومتیت کی دن خوشی میں چومتے یہ کلچر شریعت نہیں ہے اس کو نکالنا ہوں گا ہم کو اپنے زندگیوں سے ورنہ پھر ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہاتھ ملانے سے اس لئے کہ آپ بھی تو کلچر کے نام پر ایک عمل کر رہے ہیں